ناظرین ڈاما سیریل کھاٹا کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دانش حمزہ کی نکرانی کو جب رانیہ کی خط کے ساتھ پکڑ لے گا تو اس سے ناصر خط شین لیتا ہے بلکہ اسے ڈراتا دھمکاتا ہے کہ اگر حمزہ کو جا کر کچھ بھی کہا تو اس کی بچی کی جان نہیں لے لوں گا آپ یہ سن کر تو حمزہ کی نکرانی حمزہ کو جا کر کچھ نہیں بتاتی بلکہ الٹا اسے جھوٹی بول دیتی ہے یہ دانش بھی بلاخر تھوڑی دیر بعد رانیہ کو سٹور روم سے نکال ہی دیتا ہے اور اسے اس کی ماں کے پاس ہی پھینک جاتا ہے رانیہ کی ماں تو اب اپنی بیٹی کو دے کر سکھ کا سانس ہی لیتی ہے اور رانیہ سے کہتی ہے ان ظالم لوگوں سے مت علچہ کرو کیوں وہ لچتی ہو یہ بہت ظالم ہے یہ ہمیں چین سے مننے بھی نہیں دیں گے دانش جان بوجھ کر رانیہ کو رہا کرتا ہے تاکہ رانیہ واپس آ کر چولہ سنبھالے رانیہ بھی کچھ دیر بعد اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ حمزہ کی نکرانی آئی تھی میں نے اسے خط لکھ کر دے دیا ہے مجھے امید ہے جب تک حمزہ کے پاس خط پہنچے گا وہ ہماری مدد کو دوڑا ہی چلائے گا یہ سن کر تو رانیہ کی ماں کو بھی تسلی ہو جاتی ہے اور ان میں امید کی قران جاتی ہے مگر رانیہ کی ماں اور اس کو کیا معلوم کہ حمزہ کے پاس نہ تو خط پہنچا ہوتا ہے بلکہ الٹا جا کر نکرانی اس کی بات میں بھی رد و بدل کر دیا ہوتا ہے لیکن وہاں حمزہ بھی بچین رہتا ہے سنہ کی ماں جو روتے دیتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر حمزہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتی کہ میری بیٹی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ایسے میں سنہ کو وہیں پہ دورے پڑھنے لگ جاتے ہیں اب یہ دیکھا تو سنہ کو مجبوراں حمزہ گھر رکھی لے گا اب یہ سنہ بھی اتنی بولی ہے کہ اگلی صبح حمزہ کے پاس آ کر بیٹ جاتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں اس لئے میں نے یہ سب کچھ کیا مجھے اپنا لو لیکن یہ حمزہ بھی اس پر چکتا چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری اور رانیہ کے دنمیان کوئی نہیں آسکتا اور تم رانیہ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی اور یہ کہتے ہوئے حمزہ وہیں سے چلا جاتا ہے اب یہ سنہ تو وہیں رونے دھونے ہی بیٹ جاتی ہے اب اس کو کیا پتا کہ اس کی قسمت میں صرف رونہ دھونہ ہی لکھا ہوا ہے سنہ حمزہ کے بچے اتنی پاگل ہے کہ خود کوئی نسان پچانے کی کوشش کرے گی اور اس کی ماں کو بھی اس کے کے ایک انجام مل لی جائے گا مزید راماز ریویو کے لیے ہمارا چنل سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تینکیو